یہ سکرچ بھئی کس نے لگایا بھئی ہے ٹھہر جا تم ہلو گوڈ مارننگ فرنس ساغت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل پر میں ہوں آپ کا دوست ستویر اور ابھی میں ناد ہو کے تیار ہو چکا ہوں ابھی جائیں گے سکول اور سکول جانے سے پہلے ناشتہ کرتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں مارکٹ شاید بس کے لیے میں لیٹ ہو جاؤں گا اس لیے شاید مجھے آج گاڑی لے جانے پڑے گی بنے رہے بلوگ میں بلوگ میں کافی کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا ہمیشہ کی طرح چلیے بڑھتے آگے بنے ہوئے کوفتی ممی نے بنائے ممی نے بنائے یہ کریڈٹ نہیں کھاتے ہیں اور بطا رہے کہ ممی نے بنائے چپتیاں انہوں نے بنائیں ہیں اور کوفتی ممی نے بنائے چلو کھانے کو آنند لیتے ہیں موسم تو آج کچھ ٹھنڈا ٹھنڈا لگ رہا ہے اس لیے سویٹر پہن کے جانا پڑے گا زیادہ نکھرے نہیں چلے گیا آج موسم کی دیکھا کہ موسم کے حالات ٹھیک نہیں ہے ٹھنڈ کافی زیادہ ہو رکھی ہے اس لیے سویٹر مگا لیے میں نے رینو سے تو ابھی میں یہاں پر سویٹر پہنوں گا پھر یہاں سے چلوں گا ہاں ہاں اور دے دو یہاں لیے کب سے ہی رہے گا باہر کافی زیادہ ٹھنڈا ہے تو نکلتے آب یہاں سے پاس گاڑی نینے آدھے ٹھیک ہے پھر بائی بائی یہاں باری شروع ہو گیا ہے یہ دیکھئے چلتے آب آج گاڑی نیچے ہی لے جانے پڑے گی خراب روڑ میں کیونکہ باری شو گیا ہے اے دیکھو جی بوندے آپ دیکھ سکتے ہیں سکتے ہیں چلتے ہیں ابھی شام کے چار بچ گے اور ہم نے سکول سے چھوٹی کر دی ہے تو بیچ کا جو سفر رہا ہمارا تھوڑا بیجی شیڈیول تھا اس لئے لوگ بنانے کا ٹائم نہیں لگا تو ابھی میں ابھی بوڑ گاؤں میں ہوں اور یہاں پر دیکھیں آپ یہ سکریچ بھئی کس نے لگایا بھی ہے ٹھہر جاہاں تنمو یہ ہے ہمارے سکول کے بچے اور یہ دیکھیں سامنے کتنا خوبصورت گاؤں ہیں یہ ہے بوڑ گاؤں اور یہ دیکھیں آپ یہ پرنس ہے اور یہ چھوٹی ہے چھوٹی کونسا پرنس ہے کونسا چھوٹی ہے بھئی کونسا ہے یہ پرنس ہے اور یہ چھوٹی ہے یہ لال والا چھوٹی ہے چلو پہلے یہ بتاؤ بھئی کس نے لگایا اسکرچ ہم تو ابھی آئے ہیں انہوں نے لگایا یہ پار چھوٹ ہے یہ کھوڑ یہ جالی ڈیب بھی نہیں کیا یہ کام دیکھو بھئی خطرناک سکریچ لگا دی یہ پتھر سے یہاں پر یہ دیکھیں یہاں سے چلنا شروع کر دیا ہے چھوٹی ہو چکی ہے اور اس کا دین بھر کام نے کوئی بلوگ شوٹ نہیں کیا تو ابھی جا رہے ہم گاؤں کے بیچ میں اور گاؤں کی خوبصورتی آپ کو دکھاتے ہیں چلیے بنے رہی آپ بلوگ میں کس نے ڈالے 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 پتھر سے کس نے ڈالے 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 بڑا مشکل ہے پر یہ بتا دیں گے بٹن تو بول سچ کس نے لگایا میرا گاڑی میں سکرچ سچ بول بٹن سچ بول کس نے لگایا پاندہ بول سچ کس نے لگایا بٹن ڈی بی نے کس نے لکھا وایس میں سچ بولو کس نے لکھا پتھر سے کاغج بیتا پیچھے پسا آیا ہاں کاغج تو چھوڑو تم کاغج چھوڑو پر سکرچ کس نے لگایا پتھر سے سچ بولو کس نے لگایا بہت خطناک سکرچ لگایا بہت پولیس کے پاس دے جے رہو میں چھکے اب تمہارا کو خود دوں گا پہلے بتاو سچ نہیں تو چھوڑ دوں گا پھر بولو کس نے لگایا بہت تو بول سچ بول کس نے لگایا تہاں لگایا بہت بتاو سچ بولو کس نے لگایا ڈیانشینے لگایا کس نہ لگایا کس نے لگایا کس نے لگایا کس نے لگایا کس نے لگایا برحاؤں کس نے لگایا کس نے لگایا دیکھا آپ نے کسی کو ٹھوڑو کون پس رہا تھا میرے گاڑی لگایا نا نہیں لگایا چل ٹھیک ہے لگا دیں گے ہم پتہ کس نے لگایا چلو ٹھیک ہے ابھی ہم گاؤں کی طرف جا رہے ہیں تو یہاں پر بوڑ گاؤں کا دریشے دکھاتے ہیں اور کافی خوبصورت گاؤں ہیں ہمارے سرمور میں تو انس میں سے یہ بھی ایک گاؤں ہے یہاں پر سیڈی نوما کھیت کے ساتھ یہ بہت ہی خوبصورت گاؤں ہے تو آج کب لوگ یہاں ہی پر ہمارا کیندریت رہے گا ہوں ہیں اور یہ فصل دیکھیں یہاں پر یہ ہمارے اوڑا جینی لگا رکھیں کیا ہے اس میں لگا ہوا مککی لگا رکھی ہے اور یہاں پر کیا ہے سب جی کونسی بندگو بھی لگا رکھی ہے اور یہاں بھی تم بھی ہمارے ساتھ آرہے ہو ہمار ساتھ آرہ ہے یہ مندیر ہے ہمارے شرگockل مہارج کا شرگل مہارج کا مندیر ہے جائے شرگل مہارج اور اس خوبصورت راستے سامنیچے کی طرف جائیں گے ایدھر دیکھیں ایدھر بھی ایک بہت بڑا کھیت ہے اور اس میں کیا ہے بازی لگاوا یہی بندگو بھی ہے ہاں جی دیکھیں یہ بندگو بھی ہے ایدھر مکھی لگا دیا ہے اور ایدھر باؤڑی ہے ہماری یہاں کی جو پوراتن باؤڑی ہے یہاں پر باؤڑی یہاں سے پانی لیتے ہیں بھئی ابھی ہے یہاں پر پھول ہے پانی ہاں جی دیکھو جی یہ دیکھیں شیرگول مہراج کا مندر اور یہاں پر دیکھیں یہ بہت ہی سندر ساز باز یہاں پر رکھے ہوئے ہیں اور یہ پورا لکڑی سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے اور اس کی رینوویشن بھی ہونے والی کچھ دینوں میں یہ دیکھیں ابھی کھولا ہوا ہے یہ دیکھو کیا خوبصورتی ہے یہاں کی اور یہ ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں بیٹھنے چائے پینے تو ملتے آپ کو تھوڑی دیر میں چائے پینے کے لئے یہاں پر آئے تھے تو اب نکلتے ہیں گھر کی اور ملتے آپ کو سیدھا گھر میں تو بوڑ گاؤں سے نکل کر میں پہنچ گیا ہوں یہاں پر یہ میں ایک پول پر رکھا ہوں تو یہ دیکھیں جسٹی پول بنا ہے اور میں یہاں پر دکھانا چاہ رہا ہوں آپ دیکھیں یہ لیچسٹی کچھ ایک دو سال پہلے ہی پول بنا ہے یہاں سے جو میرا گاؤں ہے وہ رہ گیا ہے ایک مہد تین کلومیٹر کے لگ بگ ہے تین کلومیٹر جو سڑک تھی وہ یہاں سے تھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا گھیرا یہاں سے گاڑیا جایا کرتی تھی اور اب یہ دیکھیں اب یہاں پر یہ جگہ جگہ پر اس طرح کے پول باندیے گئے ہیں جس سے کافی رہت ٹریفک والوں کو ہو گئی ہے شام کے پانچ بج گئے اور میں پہنچ گیا ہوں گھر باپیس اور اس کے بعد کیا رہتا ہے ابھی آگے ڈیسائر کرتے ہیں ابھی شام کے ساتھ بج گئے اور ابھی آپ کو سنسٹ کا درشے یہاں سے دیکھاتا ہوں کافی سندر سنسٹ یہاں کا رہتا ہے اور کافی خوبصورت دیکھنے کو لگتا ہے تو ابھی دیکھاتے ہیں آپ کو سنسٹ کا نظارہ یہ دیکھیں ابھی شام کا نظارہ ہے اور یہ دیکھیں سات وزے کا ٹائم اور اس ٹائم دیکھیں یہ دھار پہ سنسٹ ہو رہا ہے اور جو کی دیکھنے میں کافی خوبصورت لگ رہا ہے ایدھر دیکھیں آپ تو نظرہ کچھ ایسا بنا ہوا ہے اور یہاں پر نیچے کی طرف دیکھیں یہاں پر بچے بولی بول کھل رہا ہے یہ دیکھیں جی وہ کافی سارے بچے کٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر بولی بول کا میس تو نہیں کم گا یہ پرکٹیس چل ہوئی ہے میری دھر کچھ ایسا دریشی ہے یہاں پر رینو نے بنا دیا ہے ملک شیخ مبت سرب نہیں کیا ہے شاید مجھے سرب کرنا پڑے گا میں ہی کروں سرب ہاں جی یہ ملک شیخ بنایاں کس چیز کا ہے مینگو شیخ ہے ہاں چلا ٹھیک ہے یہ کھلے گا کیسے مامی نے پی لیا مامی نے پی لیا مامی نے پی لیا مامی نے پی لیا اب اسے سرب کرتا ہے تم نے پی لیا برف ڈالی ہے اس میں ایک گلاس اور آر رو ناو بھی آر ٹیکنگ ملک شیخ محم بڑیا ہے تم کیا بنا رہی ہو ہے یہ کیا ہے چولائی کا ساگ بن رہا ہے تو ابھی جا رہے ہیں ہم ایبنگ باوک کے لیے ہلو ہلو سندیب جی اور انشو جی ہلو گائز کیا کرے ہو آپ پیٹ پہ چڑکے ہلو گائز کیا کرے ہو آپ پیٹ پہ گھوم رہے ہو مزیار ہے مزیار ہے پیٹ پہ چڑکے گھوم رہے ہو گھوم رہے ہو مزیار کرو ڈا 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 موسیقی